بھائی اور بہنوں ماراست کے ودف کے ہزاروں جوان آج دیس کی رکشہ میں ڈٹے ہیں لیکن کانگریس اور ان سی پی کی مہا ملاوٹ ہمارے سپوتوں کے شوریہ ان کے بلیدان کو بھی اپمانت کرنے کا کام کر رہے ہیں ہمارے ویر جوانوں نے سیما پار کر کے آتنکیوں کو گھر میں گس کر مارنے کا کام کیا تو یہ لوگ سبوت مانگ لے لگے پوری دنیا بھارت کے پشمے ہے لیکن کانگریس اور اس کے ساتھی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر اچھی لگتی ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں میں آج ویدر کی درتی سے اس وردہ کی درتی سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کون چاہیے آپ کو کون چاہیے آپ کو کون چاہیے میرا آگلا سوال جرہا برابر سمجھ کے پوچھ لیجئے جو ہندوستان کے ہیرو ہیں ان کی جرورت ہے جو پاکستان میں ہیرو بن گئے ہیں ان کی جرورت ہے آپ بتائیے آپ کو سبوت چاہیے یا دیش کے سبوتوں پر گروت چاہیے سبوتوں کے شوریہ کا سبوت مانگنے والوں کو سبت سکھائیں گے کیا بیش کی سینہ پر سک کرنے والوں کو سبق سکھائیں گے کیا بیش کی سینہ کو پانیس کرنے والوں کو سبق سکھائیں گے کیا شہیدوں کے اس پرکار کی بھاسہ سے دکھ ہوتا ہوگا اگر نہیں ہوتا ہوگا ساتھیوں آپ یہ بھی مت بھولیے یہ وہی کانگریس اور ncp کا گھڑ بندن ہے جس نے آجاب میدان میں انوادی بھیڑ کو شہیدوں کے اس مارک کو جھوٹے سے رومنے اور ہنسا کی کھلی چھوٹ دی تھی یاد ہے نا آپ کو آجاب میدان کی گھٹنا یاد ہے نا اتنا ہی نہیں تبکہ کانگریس ncp سرکار نے یہ بھی سنشت کیا تھا کہ آجاب میدان میں ہنسا کرنے والوں پر کاریوائی نہ ہو آخر کیوں اس کا جواب ایک ہی ہے کانگریس ncp کی وارٹ بینک پولیٹکس ساتھیوں وارٹ بینک کی پولیٹس کے لیے ncp ہو یا کانگریس کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اس دیج کے کروڑوں لوگوں پر ہندو آتنگوات کا دانگ لگانے کا پریاس کانگریس نے ہی کیا ہے آپ مجھے بتائیے جب آپ نے ہندو آتنگوات سبت سنا آپ کو گہری چوٹ پہنچے تھی کہ نہیں پہنچے تھی ہزاروں سال کا اتحاس ہندو کبھی آتنگوات کریں ایسی ایک بھی گھٹنا ہے کیا ایک بھی گھٹنا ہے کیا ارے انگریس جیسے اتحاس کاروں نے بھی کبھی ہندو ہنسک ہو سکتا ہے اس بات کا جکر تک نہیں کیا ہے ہماری پانچ ہزار سے جہدہ سال پرانی ہماری سمسکوت کو بددیاں کرنے کا پریاس کس نے کیا ہندو آتنگوات سبت کون لائے ہندو کو آتنگواتی کہنے کا پاپ کس نے کیا بھائیو بہنو ایسی کانگریس کو ماپ کر سکتے ہیں کیا ایسے کانگریس کے گھڑ بندن کو ماپ کر سکتے ہیں کیا آپ یاد کیجئے اسی مہاراستر کی درتی سے ششل کبھار سندے جب بھارت سرکار میں تھے تب انہوں نے بھاشر کر کے کہا تھا اور انہوں نے ہندو آتنگوات شبڈ کی چرچہ کی تھی ساتھیوں یہ بھی سی آج میں اس لئے لائے ہوں بھائی آپ جگہ ہے نہیں یہ میدان چھوٹا پڑ گیا ہے آپ جہاں ہے وہی رہیے یہ آپ کا پیار میرے سر آنکھوں پر ایک طرف بھینکر گرمی ہے آپ آگے آنے کی کوششت بات کیجئے اب یہ میدان چھوٹا پڑ گیا آپ کا پیار اتنا ہے بھائیوں بہنوں ابھی کچھ دن پہلے کورٹ کا فیصل آیا ہے اور کورٹ کے فیصلے سے کانگریس کی یہ ساجیس کیسی تھی اس کی سچائی دیش کے سامنے آ رہی ہے کانگریس نے ہندووں کو اپنانت کرنے کا جو پاپ کیا ہے دیش کی ملدھارہ کو کلنگکت کرنے کا پریانس کیا ہے کورٹی کورٹی دیش واسیوں کو دنیا کی نظروں میں نیچہ دکھانے کا پاپ کیا ہے بھائیوں بہنوں ایسی کانگریس کو کبھی ماپ کر سکتے ہیں کیا آپ ہر کونے سے جواب آنا چاہیے بہت بڑا پاپ کیا ہے کانگریس تھے ایسی کانگریس کو ماپ کر سکتے ہیں کیا وہ چاہے جتنی دوڑ لگا لیں کانگریس کو اس پاپ سے کبھی بھی مکتی نہیں مل سکتی اس بات کو اب کانگریس بھی سمجھ رہی ہے کہ دیش نے اسے سجا دینے کا من بنا لیا ہے اور اس کے لئے نیتا امبردان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے ہے جس کو انہوں نے آتنگوادی کہا ہے وہ اب جاگ چکا ہے اور اس لئے جس کو انہوں نے شانتی پریے ہندو سماج کو بھائی چانے کی زندگی جینے والے ہندو سماج کو پورے وشو کو پریوار باننے والے ہندو سماج کو آتنگ کی کہہ دیا آتنگواد ہندو کے ساتھ جور دیا اس کے کاران اب ان کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ جہاں پر میجوریٹی کے لوگ رہتے ہیں ہم آج چناؤ لڑنے کی ہمت نہیں ہے یہ آتنگوادی ہندو کی سجاؤں کو مل چکی ہے اور اس لئے بھاگ کر کے جہاں میجوریٹی مائنوریٹی میں ہے وہاں سر لینے کے لئے مجبور ہو گئے